بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 شاہد جانی ایک ویوی اپ ٹی وی کی جانب سے آپ کے خضرت حاضروں پرورم میں آج کے سیزارے یہ سیزارے یہ کہاکشن جی فلک الرحبر الرحیز اندکانی ہے آج تیرہ جون اور منگل کا زن ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آج جنل نمونے بچے پیدا ہوں گے والدین لوائے کے لئے ان کا کنی الفہ بیٹ سے نام رکھیں کہ بچے ہمارے جناب سید مندلیں انتوانہ رہیں اور وطن عزیز کے ایک کامیاب شہری بنیں آج ہمیں چاند کی مندل رشابلی جسے رباطی ریچتر کہتے ہیں یہ آخری مندل ہے اور یہ رہے گی دوپہر ایک بج کے ایک منٹ تک اس کے بعد چاند مندل شرطین میں آجے گا جیسے اشفری ریچتر کہتے ہیں اس سے الفہ بیٹ سے منصوب ہے علیف اور جو مندل رشا تھی اس سے غین تھا تو یہ جناب ڈیفرنس ہے آج کا تیرہ بج کے ایک منٹ سے یعنی مراد دوپہر ایک بج کے ایک منٹ سے لے کے جو پہلے بچے پیدا ہوں گے ان کا نام عرف ہے غین سے اور بعد اس بچے ایک بج کے دو منٹ پر جو بچے پیدا ہوں گے پورا چوبیس کنٹے یہ رہے گی مندل شرطین تو علیف سے نام رکھنا اب بائی سے برکت ہے منجبین کا ماننا ہے کہ چاند جس برج میں ہو تو اس سے بھی نام رکھنے بائی سے برکت ہے تو چاند ہمیں برج حوت میں ملا یہ وقت رہے گا دوپہر ایک منٹ کی ایک منٹ تک اور اس سے بھی جو نام رکھے جاتے ہیں وہ دال اور چیئے سے نام رکھنے بائی سے برکت ہے اور اس کے بعد چاند برج حمل میں آ جائے گا اور برج حمل کے جو الفہ بیٹس ہیں یہ میں آپ کو حضیعہ گیا دیتا ہوں منجبین کا ماننا ہے کہ ان سے بھی رکھے گئے نام بائی سے برکت ہوتے ہیں برج حمل کے جو الفہ بیٹس ہیں یہ علیہ السلام اور یہ بھی اس پہ شامل ہے یہ برج اقربالے بھی استعمال کرتے ہیں لیکن آپ یہ سے بھی نام رکھنا ہے جو ہمیں تو رکھ سکتے ہیں یوں آج ہمیں چار اور دو چھے الفہ بیٹس پلٹ ٹائم کی بناسبت رکھتے ہوئے آپ اس کا جناب خیال لکھیں اور بزید ہم دیکھتے ہیں کہ آج کن زورک سائن کے لیے آج اچھا دن ہے تو آج برج حمل برج سرطان برج میزان اور جدی والوں کے لیے بیٹر دن ہے جو مزید بیٹری ہے یہ برج سور برج حصد برج اقرب اور دلو والوں کے لیے ہیں اور احتیاط کے لیے میں حدیع کروں گا کہ برج جوزہ برج سملہ برج قوس اور ہوت والوں کے لیے آج قدر ہے احتیاط بھرہ دن ہے منگل کا دن ہے اور منگل جب بھی وطن عزیز پاکستان میں آتا ہے تو مجھے خیال آتا ہے کیا یہ اچھا ہو وطن عزیز پاکستان میں منگل کو تمام جبہ خانے کھول لیے جائیں یہ پاکستانی پاکستانی قوم کا صدقہ ہے ورنہ انفرادی طور پر آپ جائیں تو کچھ بھی صلوح لگ کا صدقہ آپ دے سکتے ہیں اور صدقات آج کے صدقات آج کے اسپی آزم جاننے کے لیے اور آج دعا کے نیک وقت جاننے کے لیے زنجانی ٹی وی سبسکرائب کریں وہاں میری خدمات مستار لی گئی ہیں وہاں بھی بین شلاب سے ملاقات ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج آسمان پہ چاند کی نظرات کیا بنی ہیں تو زنجانی جنتری کا صفحہ نمبر ایک سو بائیس میرے سامنے ہے آج کمر کی شمس کے ساتھ تصدیس ہے اچھی نظر ہے اور اس کے بعد کمر اور پلوٹو کی تربیہ ہے یہ خراب نظر ہے لیکن یہ نظر رات یارم بڑی کے چھو بیس پنٹ بھی ہوگی تو یوں آج انفرادی جو نظر اپے میری کمر اور شمس کی ہے یہ دونوں ستارے نیرین کہلاتے ہیں شمس و کمر سورج دن کا بادشاہ اور رات کو جاند مادر فلک ہے تو آج آپ روز بر رہے کے جو اہم کام ہیں انہیں انجام دیں خواب اور زندگی کے کسی بھی شعبے سے انجام تعلق رکھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک نئی توالہ ہی بحسوس ہوگی اور آپ اپنے پینڈنگ کاموں کو تقبیل کی طرف لے کے جانا پسند کریں گے اور یہ نظر ہر زندگی کے شعبے میں توانائی فائدہ دیتی ہے سماجی سیاسی مصروفیات رہ سکتی ہیں خان کی معاملات سوشل تعلقات اور افصالوں سے بہت کام سے ملنا اشربی حضب اللہ ارغرض ہر طرح کے یہ آج کے لیے ایک بہتر دن شبار ہوتا ہے مزید ہم دیکھتے ہیں کہ آج میں نے لکی نمبر نکالنے کے لیے جو ساتھ تانسل کی ہے یوں تو ہماری بک ہے نام لکی نمبر دائنہ قسمت دوہزار تیس مارکٹ میں آ چکی ہے اس کی بھی آپ خرید کے پڑھ سکتے ہیں ورنہ جو نیچے نمبر آ رہے ہیں اس کے پی ڈی افائل بھی طلب کر سکتے ہیں آج جو میں نے آپ کے لیے لکی نمبر نکالنے ہیں چونکہ آج کا مقصومی نمبر ہے آٹھ اور چھے آٹھ ایک تین جو ہیں یہ آپ کے لیے لکی نمبرز ہیں ان نمبرز کو لارٹریز میں جو بین بھئی ساتھ لیتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ان کو کیسے استعمال کرنا ہے مزید رہنمائی کے لیے آپ انعام لکی نمبرز کی بک پی ڈی افائل جو زمحہ بیلونی تقویم میں یہ مقواہ کے سے بھی فیض شعب ہو سکتے ہیں اور یاد رہے کہ آج کے صدقہ آج کا اسم آزم اور آج کے نیک اوقات جاننے کے لیے بھی زنجانی ٹی وی سبسکرائب کریں آپ سے وہاں بھی ملاقات کا سلسلہ جا رہے گا آج کے لیے تنی شاہد زنجانی کو جارس کیجئے بشرت زندگی کالک نئے پروگرم کے ساتھ ملاقات ہوگی خدا حافظ